بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل ان کی شہادت ایک مہمہ بنی ہوئی ہے ابھی تک اور ہر روز نئی سے نئی چیز سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہ تیسرے ملک میں قتل ہوا تیسرے ملک میں شہادت ہوئی اور کس طریقے سے کی گئی ابھی تک پلیننگ کون کر رہا تھا پلیننگ ہوئی کیسے ہوئی کینیا پولیس کیسے یہ اپنے ذمہ لینے کی کوشش کی اس نے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جب یہ معاملہ انٹرنیشنل آئیز ہو گیا بین الاخوامی سطح پر جب اس کو اٹھایا گیا عالمی ذراعہ بلاگ نے عالمی میڈیا نے عالمی تنظیم انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے جنرل تنظیموں نے جب یہ سارے مسئلے کو اٹھایا ایمن امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا پھر اقوام مبھردہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا جنب ہر صورت میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے قاتلوں کو ذمہ داروں کو جو بھی اس حادثے کے ذمہ دار ہیں قتل ہے حادثہ ہے شہادت ہے اس کی ایک وسیع بنیاد پر انویسٹیگیشن ہوں اور ان کو منظر آم پر لائے جائے اور ان کو قیفے کے دار تک پہنچایا جائے یہ مطالبہ سب کی طرف سے آ چکا ہے تو دوسری جانب جو انویسٹیگیشن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی صرف انٹیلیجنس سورسز سے جو معلومات ایک اٹھیکی جا رہی ہیں یا ذرائع بلاگ سے معلومات ایک اٹھیکی جا رہی ہیں اور اس پہ ڈی 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 ڈ انویسٹیگیشن نے بھی اظہار خیال کیا اس کے بعد مزید سوالات اٹھ گئے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مختلف وزراء نے ایک بھائی بھرکم پریس کانفنس ہوئی اس میں حماد عزر صاحب تے شریع مزاری اسد عمر فواد چہدری اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کی ڈی 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 کہ انہوں نے اس خیال کو اس کانسپٹ کو اس پرسپشن کو اس نیریٹیو کو مسترد کر دیا کہ انہیں پاکستان میں ان کو کسی قسم کارشو شریف صاحب کو خطرہ تھا اور اس تاثر کو ہی انہوں نے رد کر دیا نفی کر دی کیسا کچھ نہیں تھا دوسری جانے اس کا پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس مقدمے میں اس کے الزام میں اب نام لیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا نام انہوں نے کہا جی لے لیا جائے عمران خان صاحب کا نام لیا گیا ہے اور اس میں سلمان اقبال صاحب کا نام لیا گیا ہے حماد یوسف صاحب کا نام لیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی کنیکشن تھی اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے اس طریقے سے یہ سارے گفتگو ہوئی لیکن اس کا جواب پھر جو دیا شریف صاحب کے حوالے سے پر میں سر بات کرلوں کہ ان کا جواب کچھ آیا ہے سب سے پہلے تو جو سامنے یہ بات تحقیقات کے نتیجے میں اب تک وہ وہی ہے کہ جو عرش شریف صاحب ہیں ان کو جو لک آفٹر وہاں پہ کر رہے تھے مہمان نوازی جن کی تھی یا میزبان جو تھے وہاں پہ وہ تھے خرم اور وقار ان کے بارے میں اطلاع کے لئے یہ دونوں بھائی ہیں میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں شاید ان کو کیپی کا بنات بتا دیا ان کا تعلق کراچی سے خرم کا بھی اور وقار کا بھی اور یہ دونوں بھائی ہیں ان کے نادرہ سے ریکارڈ بھی آ چکا ہے ان کی تصویر اور سب کو جیٹیلز آ گئی ہیں جن کے بارے میں کینیا کی پولیس نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ تھے اور خرم کو ان کا عشر شریف کا بھائی بتایا گیا تھا کہ یہ ان کے بھائی ہیں حالانکہ عشر شریف صاحب کا کوئی بھائی بھی اس وقت حیات نہیں تھا ان کا ایک ہی بھائی تھا میجر ڈاکٹر عشر شریف اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے اور شہید ہو گئے تھے اور اس لیے دوسرے بھائی تھے عشر شریف صاحب خود وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے خرم سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے کسی قسم کا اب یہ کراچی سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے تو ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ایک تو کیونکہ وہ مندر سے غائب ہیں تب سے اب تک پھر یہ بھی آیا کہ جی فائرنگ ہوئی زخمی ہوئے پھر وہ گاڑی مرسیڈیز گاڑی کدھر گئی پھر یہ لینڈ کروزر کہاں سے آ گئی اور یہ پھر جو پوست مارٹم ریپورٹ ہے کہ دو فٹ کے فاصلے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے دو فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی ہے یعنی کہ قریب سے ماری گئی ہے اور باقی گاڑی پہ کتنے نشانات ہیں وہ ایک الگ داستان ہے تو دو گولیاں جو فائر کی گئیں تو وہ دو فٹ کے فاصلے سے کہا گیا جی قریب یعنی کہ بہت ہی قریب اس لیے یہ بھی کہا ہے کہ شاید گاڑی کے اندر سے فائر کیا گیا بہرحال اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کا جواب دیا جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شیری مزاہی صاحبہ نے انہوں نے کہا ہے کہ یک دم جب ان کو پتا چلا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اس کا جواب دیا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اشیر شیف صاحب کے وی لاغ اور ٹویٹس دیکھ لیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف ان کو کس سے خطرہ تھا یا کس سوائیت کا خطرہ تھا پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے ابھی تک موبائل فون لیپ ٹوپ یہ ساری چیزیں کدھر ہیں اس کے بھی ابھی ویئر آباؤٹس کا نہیں علم ہو سکا پوسٹ بارٹم کی ریپورٹ پہ آ چکے البتہ فورنزک ریپورٹ جو ہے وہ ابھی کچھ دن لگیں گے لہور فورنزک لیب میں ہیں جو نمونے نکالے گئے تھے ان کی باڈی سے مختلف پارٹس کے اس سے اندازہ ہو سکے گا فردر تو شیری مزاری صاحبہ نے کہا جی کہ بلکل ان کو خطرہ تھا اور خطرہ تھا تو ہی وہ اس ملک سے نکلے ہیں پاکستان سے اور کچھ عرصے تک انہوں نے کہا کہ وہ بلکل ان کا جو فون ہے وہ سائلنٹ ہو گیا تھا ورڈ سیپ بند ہو گیا تھا اور ٹویٹس اکاؤنٹ البتہ ان کا چل رہا تھا تو میں نے پھر ڈی ایم کیا تھا عرش شریف صاحب کو ڈیریکٹ میسیج جو ہوتا ہے کمیونکیشن ٹویٹر کے ذریعے تو انہوں نے کہا کہ اس کی انہوں نے کہا کہ میرے پاس پوری کی پوری کیوکنسیشن موجود ہے یعنی پوری ڈیٹیل موجود ہے جو ان کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے پرغامات میرے پرغامات پرغامات کسی بھی جو بھی کمیونکیشن ٹولز یوز ہوئے اس کے اکارڈنگلی انہیں کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ان میں سے ایک میسیج انہوں نے پڑھ کے سنایا انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ وٹس ایپ پہ نہیں ہیں البتہ ٹوٹر پہ وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ڈی ایم کیا عشر شریف صاحب کو اور پوچھا کہ بھئی آپ ہیں کہاں اب شریف مزاری صاحب کا میں بتا دوں ڈاکٹر شریف مزاری صاحب کا اور عشر شریف صاحب کا بہت ہی اچھا تعلق ہے استاد شاگرد والا تعلق ہے شریف مزاری صاحبہ آئی تھنک پڑھاتی بھی رہی ہیں اور عشر شریف صاحب ان سے پڑھتے بھی رہے ہیں یونیورسٹی میں اور پھر ڈان میں کیونکہ انگلیش جنرلزم سے ہی عشر شریف صاحب نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا تو اس لئے ان کا اپس میں گہرا تعلق بھی تھا شریف مزاری صاحب نے کہا کہ میں نے پوچھا بھی آپ ہیں کدھر جس کے جواب میں انہوں نے عشر شریف صاحب نے کہا کہ میرے پیچھے قاتل بھیجے ہوئے ہیں میں چھپا ہوا ہوں یہ اور البتہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی لوکیشن کسی کیسے بھی کوئی شیئر نہیں ہو کہ وہ کہاں پہ ہیں کیسے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ محفوظ ہے دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بارہ جولائی کو خط لکھا تھا جناب عشر شریف صاحب نے اور ان کو بھی خطرات سے آگاہ کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے شدید ترین خطرات ہیں ان کی جان کو اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور اس کا ریسیونگ بھی وہ اپنے ہی وی لاغ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس آف کو لکھا ہوا ہے اور بہت ہی عدب اور احترام سے وہ بات کر رہے تھے پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی انہوں نے خط لکھا تھا وہ خط پرائم میسٹر آف پاکستان کو چلا گیا پھر عشر شریف صاحب کی بیٹی نے بھی کوئسٹن کیا تھا لہٰذا یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ موجود ہیں لیکن ڈی جی آئی اس پی آئی نے کہا کہ وہ ڈی جی آئی اس آئی نے ہمارے افسروں کے ساتھ رابطے میں تھے عشر شریف صاحب اور انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ صرف ہمارے ساتھ رابطے میں تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ آنا بھی جا رہے تھے پلان کر رہے تھے اس لیے ان کی وطن واپسی کا کس کو پتا تھا اور کس نے یہ سارا رخنا ڈالا کیوں ڈالا اور ان کے ویر ای باکس کا کیسے پتا چلا اور خرم اور وقار کون پہ ہیں پھر سب سے پہلے جو خرم نے اطلاع دی وہ دی سلمانی قبال صاحب کو اس طرح کی چیزیں اور پھر یہ کوئی فارم ہاؤس کی اس کا بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن شیری مزاری صاحبہ نے ایک بات انہوں نے ضرور کی دکھ کا ادھار کیا کہ اس پہ پولیٹکس کم از کم نہ کی جائے وہ ایک ہمارا اساسہ تھے اور خاص طور پہ ملٹری اسٹیبشمنٹ کا بہت زیادہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا اور خاص طور پہ ہر پاک فوج کے پاک فوج کا وہ پاک فضائیہ ہے پاک بہریہ ہے ہماری ملٹری فوج ہے تمام ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ لڑتے تھے اور ان کا تحفظ ان کو کرتے تھے اور ان کو پرموٹ کرتے تھے ان کا جو پرسپشن ہے وہ ٹھیک کرتے تھے تو یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں جی پھر ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے اور وہ ہے ان کے جو موبائل فون لیپ ٹاپس یہ بارے سارے جو ان کے پاس تھے وہ چیزیں کدھر ہیں اس کا ابھی تک ان کے ویراباؤٹس کا نہیں پتا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے مجھے نہیں لگتا کہ یہ قتل جو ہے وہ چھپا رہے گا انشاءاللہ جو بھی ہے جو بھی سازش ہوئی پلاننگ ہوئی کیونکہ جو دو نوجوان تھے ان کا بھی پتا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا کیا بزنس ہے بتایا جا رہا ہے جو بزنس ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ بزنس کرتے تھے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کینیا پولیس کے پاس ہیں یا کیا ہیں یہ چیز آہستہ آہستہ تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے بھی جواب دے دیا لہٰذا اب دیکھتے ہیں جی کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے ایک اور خبر بھی سننے کہ سائفر کا معاملہ پھر زندہ ہو گیا ہے اور سائفر خاموشی سے دفن ہو جاتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے موقع اور وہ زندہ ہو جاتا ہے تو ڈی ڈی آئی ایس آئی ڈی 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 آئی ایس پی آر ان کی پریس کانٹری میں بھی سائفر کا ذکر موجود تھا انہوں نے کہا جی کہ سائفر کسی کسی کی کوئی سازش نہیں تھی ختم بات اور اس کو بلا ضرورت بلا وجہ اچھالا گیا لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو سائفر پہ جو مہرے تصدیق ثبت کی یعنی یہی بات وزیر خانچہ صاحب شاہ محمد پریش صاحب نے کی کہ وہ تو دو سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے تھے ایک عمران خان صاحب کی سربرائی میں اور ایک شہباز شیف صاحب کی سربرائی میں اپنے اپنے وزارت عظمہ کے دور میں دو 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 اجلاس ہوئے دو کمیٹیوں کے سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے نیشنل سیکورٹی میٹنگ تو دونوں میں اس خط کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا اس خط کی حقیقت کو بھی تسلیم کیا گیا اس کے مندرجات کو بھی تسلیم کیا گیا اور پھر ان مندرجات پہ عمل کرتے ہوئے واشنگٹن اور سلام آباد میں امریکن امبیسیڈر کو بلا کے اس کے ہاتھ میں نیمارش یعنی احتجاجی مراسلہ سخترین احتجاج کیا گیا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاس دونوں دو مختلف حضراء آزم سیول سائٹ بدل گئی تھی ملٹری سائٹ وہی تھی اور دوسری اجلاس میں صفیر اسد مرید بھائی تھے سیکتری خاجہ بھی تھے تو اسد مرید صاحب نے بھی اپنا بیان نہیں بدلا اور وہ اپنے کام بات پر ڈٹے رہے تو اس لیے سائفر کے معنی مجھے ابھی تک ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ سائفر کو بار بار کیوں ایک ڈڈ چیز ہو جاتی ہے پولیٹیشن بھی بھول چکے امران خان صاحب بھی بھول چکے اور میڈیا سے بھی واؤٹ ہو گیا وہ سبجیکٹ نہیں جی لیکن وہ پھر زندہ ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف بھی پھر میدان میں آئے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے سب کچھ موجود ہے ریکارڈ پر اور وہ سائفر سادہ کام نہیں تھا اور بلکہ اگلا دیمانڈ آ گئی ہے کہ سائفر کو پبلک کر دیا جائے اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو سائفر کو پبلک کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کر دیا بقاعدہ طور پر اور انہوں نے کہا کہ ایکسیس دی جائے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ یہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور یہ کیا پلین تھا تو یہ ہیں جی صورتحال جی اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ خبریں ہیں تو انشاءاللہ اگلی بڑی میں پھر آ رہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ